ناظرین آج ہم آپ لوگوں کو پاکستان کے معروف و مشہور سیاسی رہنماء علی امین گنڈا پور جن کو اپنے جارہانہ اور دھماکے دار بیانات کے علاوہ اپنے بڑی موچوں لمبے بالوں منفرد انداز اور بدماشی کی وجہ سے شورت حاصل ہوئی ہے ان کے بارے میں ناقابل یقین اور چونکا دینے والے حقائق بتانے جا رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اس قدر بدماش ہیں کہ تمام سیاسی رہنماء تو دور کی بات ہمارے ملک کا وزیراعظم اور آرمی چیف بھی ان سے خوف کھاتا ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے اس راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سیاست میں کیوں اور کس طرح آئے ان کا سیاست میں آنے کا آخر مقصد کیا ہے ان کا سابقہ وزیراعظم عمران خان سے کیا تعلق ہے ان کے لمبے بالوں اور موچوں کے پیچھے کونسا خفیہ راز چھپا ہے یہ سب اور ان سے جڑی بہت سی دوسری خفیہ معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ان کا پورا نام علی امین خان گنڈاپور ہے ان کا تعلق ڈی آئی جی خان یعنی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے ان کے والد کا نام امینولا خان گنڈاپور ہے جو پاکستانی آرمی آفیسر ہونے کے علاوہ پاکستان کے سابقہ سیاستدان بھی رہ چکے ہیں علی امین کی شادی ہو چکی ہے اور انہیں اللہ پاک نے ایک بیٹا اور دو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ان کی بیٹیوں کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دونوں ٹوینز ہیں جو ظاہری شکل کے لحاظ سے آپ اس میں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ ان کے والد یعنی علی امین گنڈاپور خود بھی اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے بات کی گئے ان کی تعلیم کے بارے میں تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم آبائی شہر دیرہ اسماعیل خان میں موجود ایس ٹی ہیلنز سکول سے حاصل کی حیران کن طور پر یہ اپنی سکول کی تعلیم کے دورانی سکواج کے ایک بہترین کھلاڑی کے طور پر اُگرے مگر سکول کی تعلیم مکمل ہوتا ہی علی امین دیرہ اسماعیل خان سے پشاور منتقل ہو گئے اور پشاور کے مشہور پولیس مارڈل سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر انٹر کے بعد انہوں نے لاہور میں واقعہ مشہور یونیورسٹی نیشنل کالیج آف آرٹ سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد انہوں نے لاہور میں ہی واقعہ پاکستان انسٹیٹوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن سے بھی تعلیم حاصل کی جبکہ انہوں نے بی اے کی ڈگری گومل یونیورسٹی آف دیرہ اسماعیل خان سے حاصل کی اس دوران بھی علی امین گنڈا پور سکواش کھیلتے ہوئے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اسازہ اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں یہ بچپن سے ہی مختلف کھیل کھیلنے بشمول ٹینرس بیڈمنٹن کرکٹ اور سکواش میں دلچسپی رکھتے تھے مگر انہیں سکواش میں سب سے زیادہ دلچسپی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کو سکواش میں نیشنل لیول پر انڈر ٹویل فورٹین اور انڈر سکسٹین میں چیمپئن بننے کا عزاز حاصل ہے اس کے بعد یہ لاہور گئے تو وہاں پر بھی یہ انٹر بوڈ سکواش میں چیمپئن بنے علی امین گنڈاپور سے ان کی لا جواب صحت کے راز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہے کیا آپ شہد کا استعمال روزانہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کھاتا کم ہوں تقسیم زیادہ کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ جو مجھ سے ایک دفعہ شہد لے جاتا ہے وہ دوبارہ مجھ سے ہی منگواتا ہے علی امین گنڈاپور کے سیاسی کیریئر پر بات کی جائے تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں نے سیاست کرنی ہے کیونکہ میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں اس کے علاوہ جب میں اپنے ایریا اور یہاں کے لوگوں کو دیکھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ ہمارا ایریا بہت زیادہ بیک ورڈ ہے اس لیے سوچتا تھا کہ ہمارے علاقے میں بھی وہ تمام سہولتے ہونی چاہیے جو کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ہیں در حقیقت اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے دوزار دو میں اپنی سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام پیپل پارٹی رکھا یہ پارٹی دوزار ساتھ تک قائم رہی اور اس کے بعد دوزار آٹھ میں علی امین گنڈاپور نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی پی ٹی آئی میں شمولیت کے بارے میں علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ میرا جو مقصد تھا وہ عمران خان مجھ سے زیادہ اچھے اور بڑے لیول پر کر رہا تھا اور اس لیے میں تحریک انصاف میں شامل ہو گیا دوزار تیرہ میں علی امین گنڈاپور نے اپنا پہلا جنرل الیکشن ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقہ پی کے چونسٹھ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا جس میں انہیں بھاری ووٹوں کی اکسیت سے کامیابی ملی یوں علی امین نہ صرف پہلی مرتبہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کے رکن بنے بلکہ انہیں پرویز کھٹک کی کیابنٹ میں بھی شامل کر لیا گیا یوں یہ اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی مرتبہ خیبر پختونخواہ کے سبائی وزیراف ریونیو اینڈ سٹیٹ منتخب ہوئے جس کے بعد انہوں نے اپنے حلقے میں وہ تمام تر بنیادی اور ترقی یافتہ کام کروائے جو پچھلے پچاس سال سے باقی پارٹیوں کے سیاستدان وعدہ کرنے کے باوجود نہیں کروا رہے تھے نتیجہ دن جب 2018 کے جنرل الیکشن میں علی امین گنڈاپور نے ڈیرہ اسمائل خان میں قومی اسمبلی کے حلقہ اینے 38 سے الیکشن لڑا تو لوگوں نے انہیں پہلے سے کئی گنا زیادہ ووڑ دیئے یوں علی امین گنڈاپور پہلی مرتبہ رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور پھر 5 اکتوبر 2018 کو عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو نہ صرف اپنی کیابنٹ میں شامل کیا بلکہ انہیں کشمیر اور گلگت بلدستان کے افیرز کا وفاقی وزیر بھی بنا دیا یوں یہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پہلے یعنی 10 اپریل 2022 تک وفاقی وزیر رہے علی امین گنڈاپور پر لگائے گئے اب تک کہ سیاسی الزامات پر نظر دڑائی جائے تو پتہ چلا کہ ان پر پہلا بڑا الزام یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک بہت بڑا بدماش انسان ہے جو اپنی بدماشی کا بلبوتے پر بلا خوف و خطر جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے شاید اس لئے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان سے پاکستان کے وزیراعظم ہی نہیں بلکہ آرمی چیف بھی ڈرتے ہیں بدماشی کے اس الزام کے جواب میں علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک جذباتی انسان ہوں اس لئے میں ایکشن کے بدلے میں ریاکشن دیتا ہوں یعنی اگر کوئی میرے ساتھ پیار اور آجزی سے بات کرتا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ پیار اور آجزی سے بات کرتا ہوں اور اگر کوئی میرے ساتھ ہوشیاری کرے یا پھر بدماشی کرنے کی کوشش کرے تو پھر میں ایسے شخص کو اس کے زبان میں جواب دینے کے لئے ہر حد تک چلا جاتا کیونکہ مجھے طاقتور سے مقابلہ کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں بدماش ہوں اور بدماشی کر کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہوں تو یہ بات غلط ہے کیونکہ میں کبھی بھی پہل نہیں کرتا اور نہ ہی پیار سے پیش آنے والے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں ان سے جب پوچھا گیا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے اتنے زیادہ سیکیورٹی اہلکار کیوں رکھے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ بدماشی کے لئے نہیں ہے یا پھر آپ کو کسی سے کوئی خطرہ ہے علی امین نے جواب دیا کہ جی ہاں مجھے خطرہ ہے جس گھر میں میں رہتا ہوں اس جگہ مجھ پر دو دفعہ جان لیوہ حملہ ہو چکا ہے ایک دفعہ گرنیٹس پھینکے گے اور ایک دفعہ ایک بہت بڑا بم لگایا گیا مگر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بچا لیا اس کے علاوہ باہر بھی مجھ پر تین چار جان لیوہ حملے ہو چکے ہیں تھریٹ بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس لئے مجبوراً سیکیورٹی ٹائٹ کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ اپنی جان کی حفاظت کرنا سنت بھی ہے اس لئے سیکیورٹی گارڈ ساتھ ہوتے ہیں اپنے لمبے بالوں اور بدماش موچھوں کے بارے میں علی امین کا کہنا ہے کہ میں نے لمبے بال اور موچھیں خود کو ہیرو مجاہد طالبان یا بدماش کہلوانے کے لیے نہیں رکھی بلکہ جب میں چھوٹا تھا تب سے ہی یہ میرا سٹائل ہے اس کے علاوہ اس کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد سید پتھان ہیں جو حضرت بابا گیسو شادراز کے ماننے والے ہیں ان کے بھی لمبے لمبے گیسو تھے اس لئے بھی ہم سب لمبے بال رکھتے ہیں ان پر لگنے والا دوسرا بڑا الزام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو الیکشن سے پہلے ووٹ خریدنے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی جس میں یہ لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہے تھے دراصل اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کر ان کے سیاسے مخالفین بشمول نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماوں نے ان پر الیکشن سے پہلے لوگوں میں پیسے بارنے کا الزام آئید کیا تھا جب ان سے اس الزام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ میں نے لوگوں کو پیسے دیئے لیکن یہ الزام بالکل جھوٹا ہے اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ یہ پیسے میں نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں تقسیم کیے تھے دراصل سچ یہ ہے کہ ایک جگہ ایک روڈ ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے دو بچے شہید ہو گئے تھے قدرتی طور پر میرا ادھر جلسہ تھا جس کے بعد کچھ خواتین میرے پاس آئی اور مجھ سے مدد کی اپیل کی میں جب وہاں گیا تو اس روڈ کی حالت اتنی خراب تھی کہ مجھے بھی گاڑی سے اتر کر پیدل چلنا پڑا جب میں نے یہ حالت دیکھی تو انسانی ہمدردی کے تحت میری جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے نکال کر دے دیئے کہ جب تک میں آپ کو یہ روڈ بنوا کر نہیں دیتا تب تک آپ آرسی طور پر یہ سڑک ٹھیک کروا لیں جسے مخالفین نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے غلط رنگ دیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا بدماشی کے برقص اگر ان کی سوفٹ سائیڈ کو دیکھا جائے تو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ گزشتہ سال دوزار بائیس میں جب خیبر پختون خان میں تباہ کن سیلاب آیا تو انہوں نے بیاروں مددگار لوگوں کی دل کھول کر مدد کی جہاں جہاں تک یہ خود جا سکے انہوں نے خود پہنچ کر امدادی سامان اور کھانے پینے کے راشن سے بھرے ٹرک کے ٹرک لوگوں تک پہنچائے اور جہاں یہ خود نہ پہنچ سکے وہاں آرمی کی مدد سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے سولہ ٹن راشن لوگوں میں تقسیم کیا اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی مدد کی اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے عمران خان کے ویجن اور ان کے کہنے پر بلا تفریق لوگوں کی مدد کی کل ملا کر انہوں نے کموں بیش بیس سے پچاس کروڑ روپے کا راشن تقسیم کیا اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے بھی بڑی رقم مہیا کی یاد رہے انہوں نے عمران خان کے ٹیلی تھون میں بھی ایک کروڑ روپے لوگوں کی مدد کیلئے جمع کروائے تھے سیاست سے ہٹ کر علی امین گنڈا پور کے نرالے شوک پر نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ ان کے شوک بھی انتہائی نرالے کیونکہ انہوں نے گھر میں مہنگے سے مہنگے گھوڑے کتے کبوتر فینسی پرین دے اور تقریبا ہر طرح کی مہنگے اور لگزری گاڑیوں کے علاوہ نہ جانے کیا کچھ رکھا ہوا ہے مہنگے گھوڑے رکھنے کے حوالے سے جب علی امین گنڈا پور سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ گھوڑے رکھنا میرا سب سے بڑا شوک اور جنون ہے اگر اس جنون کے پیچھے چھپا راز بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ میں بچپن میں توتلا بولتا تھا جس کے باعث مجھ سے چاہتے ہوئے بھی اڑے نہیں بولا جاتا تھا ایک دن میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اگر تم گھوڑا اچھے سے بولو گے میں تمہیں خوبصورت اور مہنگا گھوڑا لے کر دوں گا دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے والد نے مجھے اس وقت گھوڑا تو لے کر نہیں دیا کیونکہ میں ان دنوں پڑتا تھا لیکن جب میں واپس دیرہ اسمائل خان گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب یہی پر اپنی زندگی گزارنی ہے تب سے ہی میں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس اس وقت کل کتنے اور کون کون سے گھوڑے ہیں تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ میرے پاس موجود تمام نسلی قیمتی اور نایاب گھوڑے ڈیکلیرڈ ہیں برحال اگزیکس تعداد تو مجھے معلوم نہیں مگر اس وقت میرے پاس کم و بیش 35 گھوڑیاں اور تقریباً 25 سے 30 آلہ نسل کے گھوڑے موجود ہیں اس کے علاوہ کچھ ان کے بچے بھی ہیں جو ملا کر تقریباً 70 گھوڑے بن جاتے ہیں رہی بات گھوڑوں کی نسل کی تو میرے پاس اربی سپینش دیسی اور تھارو بریڈ کے علاوہ تمام اچھی نسل کے گھوڑے موجود ہیں جن میں نیزہ بازی اور ریس لگانے والے مہنگ گھوڑے بھی شامل ہیں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس موجود گھوڑوں کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ علی امین گنڈا پور خود گھوڑوں کی بریڈنگ بھی کرواتے ہیں انہوں نے اس راہ سے بھی پردہ اٹھایا کہ سیاست میں آنے سے پہلے میں پاکستان کے تقریباً پندرہ سے بیس میلوں میں شرکت کیا کرتا تھا مگر اب میری پوری ٹیم اور گھڑ سوار ہیں جو میرے کلب کی طرف سے پاکستان کے تمام میلوں میں شرکت کرتے ہیں بات کی گئے ان تمام گھوڑوں کی قیمت یا پھر کل مالیت کی تو آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ ان تمام نسلی گھوڑوں کی قیمت لاکھوں یا کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے میں بنتی ہے علی امین گنڈا پور کے ذرائع آمدن کی بات کیجئے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنی مہنگی گاڑیاں مختلف قسم کے فینسی پریندے جانور اور مہنگے ترین گھوڑے موجود ہیں جن کی دیکھ بال پر سالانہ کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے آبا و اجداز سے لے کر مجد تک ہم دیرہ اسماعیل خان کے سب سے بڑے لینڈ آنرز میں سے ایک ہیں جن میں ہماری ذریع زمین کے علاوہ کمرشل زمینیں اور پروپرٹیز بھی شامل ہیں علی امین نے بتایا کہ ہمارا بہت بڑے لیول پر زمین دارے کا کام ہے اس کے علاوہ میں خود بڑا خوش قسمت ہوں کہ پروپرٹی ریل سٹیٹ اور دوسرے مختلف کاروبارز کے علاوہ اللہ کی رحمت سے بڑے بڑے کاروباری لوگ خود ہی میرے پاس آ جاتے ہیں جو میرے مختلف ذریع آمدن ہیں جن سے مجھے اللہ پاک میری سوچ سے زیادہ رزق عطا کر رہا ہے اس کے علاوہ مجھے ذریع زمینوں سے جو بھی آمدن آتی ہے اسے بھی انویسٹ کر کے منافع کماتا ہوں جب ان سے ان کی تنخواہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک وفاقی وزیر کی تنخواہ جو کہ ٹیکس کی کٹوتی کے بعد ہمارے اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ صرف دو لاکھ تیس ہزار ہوتی ہے جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جو ترخواہ ملتی ہے اس میں سیاست کرنا تو دور کی بار ایک عام گھر بھی اچھے سے نہیں چلتا آخر میں بات کی جائے ان کے پاس موجود لگزری گاڑیوں اور ان کی ٹوٹل نیٹ ورث کے بارے میں تو ان کے پاس ایک دو یا تین لگزری گاڑیاں نہیں بلکہ کموں بیش آٹھ سے دس لگزری گاڑیاں موجود ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں روپے میں بنتی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس سیکیورٹی کے لیے بھی مہنگے اور لگزری ڈالے موجود ہیں جن کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے رہی بات یہ کہ یہ کتنے امیر ہیں اور ان کی ٹوٹل نیٹ ورث کتنی ہے تو اس کے بارے میں مختلف اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں مگر کچھ بھی وسوق سے نہیں کہا جا سکتا ایک اندازے کے مطابق ان کے گھروں گاڑیوں بنگلوں فارم ہاؤسیز امیزنگ انفو کی چاہنے والوں تو یہ تھے علی امین خان گنڈاپور کے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز حقائی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیگر سوچل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں